جی عبدالقادر پٹیل صاحب بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر ابتداء شہر سے کروں یا انتہا شہر پر دونوں کریں دونوں سر سب سے پہلے بات تو ان میرے بھائی نے کی کہ یہ ہم سب یہاں محنت کر کے آئیں سر یہ بات ان کی سو فیصد صحیح ہے کہ ہم سب یہاں محنت کر کے آئیں اور یہ والا بہت محنت کر کے ہے اور بڑی مشکل محنت کرے گا سر اور بڑی الگ قسم کی محنت کر کے ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا یہ محنت جو کر کے آیا خدا کی قسم یہ کوئی نہیں کر سکتا اور اللہ کسی سے نہ کروائے وہ محنت وہ محنت اللہ کسی سے نہ کروائے باقی تو سارے محنت کر کے آئیں جناب حضی اب آگے چلیں کسی نے بہت خوب کہا تھا کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بھونے ایک طرفہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بھونے اپنے سے بڑے لوگوں کا قدر نہ اپ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم موڑ ہے جس میں جس کے بارے میں کتابوں میں کچھ لکھا ہو لیکن میری اس بائی سے بڑی عمدر دیئے اس نے ایک دن میں چار پیپر پاس کیے لوگوں نے ایشو بنایا اور سر ان کے والد صاحب جب حصول علم کے لیے آسٹیلیا جا رہے تھے تو آسٹیلیا انہوں نے ان کو پکڑ کے بند کر دیا عالمی سازش ہے پورا عالم نہیں چاہتا کہ یہ خاندان تعلیم آسل کرے سر ان کے ساتھ مہربانی کی جائزت ہے اس بچارے کے خوش بھی پیپرز پر سوال ہے اور اس کے والد کو بھی آسٹیلیا میں تعلیم آسل کرنے نہیں دی جاتی سر انہوں نے کسی سر اس کو بے دوائی کھلا دے یا بٹھا دے سر اس کو اس کا پرابلم پوچھ لے سر سر انہوں نے بار بار انہوں نے بار بار جناب سپیکر آپ کی طور جو چاہیے ہوگی سر یہ جانشین ہے جانشین ہے زرداری کہتے رہے اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے چیرمن صاحب جانشین زرداری بھی ہیں اور جانشین موکرمہ بینظیر بٹو بھی ہیں لیکن یہ طفل امرانی یہ طفل امرانی جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ کتاب میں موجود ہے اور جو اپنے قد سے زیادہ بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس کا ماضی اور سیاست میں آنے کی اس کی محنت نہیں پتا خدا کی قسم پورا پاکستان جانتا ہے یہاں ہمیں بولتے ہوئے شرم آتی ہے جتنا انسان کا قد ہوتا ہے اتنی ہی پذیرائی ہوتی ہے یہ الگ بات ہے بات کیوں رہے ابھی یار یہ پوز مت دکھاؤ کچھ ہوتا ہے ہمیں سیدھے ہو جاؤ یہ سر غلط ہے یہ اسپیکر کو پیٹ نہیں دکھانی چاہیے اس طرح کی اسپیکر کو پیٹ نہیں دکھانی چاہیے اس طرح کی جو ہے وہ بات چیت نہ کی جائے تو بہت سر اسپیکر کو پیٹ نہیں دکھانی چاہیے اس طرح کی ان کی الفاظ کو اسپیکر کو پیٹ نہیں دکھانی چاہیے حضب کیا جائے سر میں تو آپ کی حق میں بولا اسپیکر کو پیٹ نہ دکھائیں سر یہ حضب آپ یہ حضب کر رہے ہیں آپ یہ بھی حضرت کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی چیت نہ دکھیں آپ میری طرف مخاطب ہوں آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں توجہ اس طرف رکھیں اور آپ کو اس طرح کی بات چیت نہ کریں اور آپ کو اس طرح کی بات چیت نہ کریں آپ کو تقریب کا موقع مل ہے آپ اپنا پورا ٹائم لے اور جناب یہ بات کرتے ہیں پہلے انٹے کی پھر یہ تھوڑا بکری ہی تکا گئے پھر بولتے ہیں گانس گائے سے بینس سے دودھ زیادہ نکالو کونسا طریقہ بھائی بولتے ہیں اس سے ایکنومی صحیح ہوگی ابھی اور بات بولتے ہیں ہیرون چرز کی فیکٹوریاں لگاؤ اوڑوں والے انجیکشن لگاؤ وہ تم لوگوں کو ہوا کیا ہے یہ محیشت صحیح کریں گے یہ انڈے سے شروع ہوئے چرز پہ ختم ہوئے ان کو اوڑے دکھتی ہیں ان سے کوئی پاکستانی امید رکھ سکتا ہے سر دواؤں کی قیمت پانچ سو اور پانچ سو گناہ زیادہ ہو گئی انہوں نے انہوں نے سر آپ سمجھتے کیوں کیے ہوئے کیونکہ دواؤں مہنگی ہوں تو لوگوں پیر فقیروں کے پاس پھونکے لگوانے چلے جائیں یہ ان کے ساتھ سٹی ہوں بات سنیں سر اگر دواؤں مہنگی ہے تو میں کیا اس کا ذکر نہ کروں آپ اللہ کے کلام کو درمیان میں مت لیں سر میں نے اللہ کے کلام میں نے اللہ کے کلام کا ذکر کیا آپ نے کہا ہے کہ دم درود اور اس طرف جاتے ہیں دم اور درود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دام میں برکت ہے ایک بات سنیں ان چیزوں میں مت لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے بحث فرمائیں تو سر آپ سپیکر صاحب کو سیٹ پہ بٹھائیں آپ آ جائیں میں آپ کے ساتھ ارگومنٹ کرنے کو تیار ہوں آپ اس سپیکر میں اس خنسی کی عزت کر رہا ہوں میں اس خنسی کی عزت کر رہا ہوں جس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں میں نے آپ کو صاحب یہ کہا کہ دیکھیں پاکستان میں جب غریب آدمی کو دوائیں نہیں ملتی جب غریب آدمی کی پہنچ سے دوائیں دور ہو جاتی ہے تو وہ بچارہ صرف دم دروت کے سارے پہ چلتا ہے دم دروت بھی جائز لیکن اس کو دوائیں نہیں مل رہی ٹوٹل دم دروت پہ کیوں لے جائے جا رہا ہے سر میرا یہ کہنا تھا آپ سے ذرا حسنا رکھیں سر آگے چلیں سر آپ کہتے ہیں سب ٹھیک لگائیں کس کو چاہیے لگوانی یہ جو انہوں نے لنگر خان ہے یہ مرگیاں آئی اینڈے اب یہ کہہ رہے ہیں یوٹلیٹی اسٹور اکرامی کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ان کے دل میں ایک چھوٹا چور بیٹھا ہوا ہے اب میں اس کو چھوٹا نہیں کہہ رہا چھوٹا چور ہے جو تنگ کرتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بینظیر کے قد کو چھوٹا کر کے ہمارا قد بڑھ جائے گا ایسا نہیں ہوگا بینظیر کا قد بہت بڑا ہے وہ لیڈر پیدا ہوئی تھی تمہیں لیڈر بنایا گیا زبردستی تم کبھی اس کے برابر نہیں آسکتے تم کبھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے وہ لیڈر پیدا ہوئی تھی لیڈر پیدا ہوتے ہیں سر یہ انجنیرنگ فیکٹریوں میں نہیں بنتے یہ میڈن جہاں سے آئے ہمیں پتا ہے وہاں پر ٹول پہ ان کے پلک پرزے لگا کر بہت سارے آئے بہت سارے چلے گئے ان میں میں نے ایک فرکچین فالٹ رہ جاتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں پر پہنچ گیا ہے رائٹ پہ دیکھو تو چینی چور نہ اہل ترین چینی چور لیفٹ پہ دیکھو تو ہٹا چور وزیر اعظم کو انویسٹیگیشن کیوں کرانی ہے اپنے رائٹ ایڈ پہ دیکھیں سیدھے ہاتھ پہ الٹیات پہ دیکھیں بولو دونوں کو گرفتار کرو بوران ٹھیک ہو جائے گا بوران نے ختم ہی ہو جانا ہے آپ نے تحقیقات کس چیز کی کرانی ہے آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے کہاں گئے آپ کے سو کروڑ نوکری سار کہاں گئے آپ کے وہ لاکھوں ڈالر جو باہر سے آئیں گے پچاس لاکھ گھر کہاں گئے آپ کو تو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ بیروزگار کر دیئے غربت سے خدا کی قسم لوگ فاقہ کش ہو رہے ہیں اور اتنی جھٹائی سے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ جواد اتنی جھٹائی سے جھوٹ بولتی ہے اب یہ ہوگا یہ ہونے والا ہے ان میں سے کسی وزیر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے اور ایک کہہ رہے ہیں ہمارا ڈریم ہے بھائی یہ ڈریم تو ہورو والا بھی تھا کہہ یہ وہی ہے یہ تو انجیکشن لگا کے ڈریم دیکھنے لگ جاتے ہیں قوم کی حالت کا انگو کیا پتا گلی کچھے میں تو یہ جاتے نہیں اب ایک کہتا ہے ہمارا خواب ہے کہ ہم یہ کریں گے اور دوسرا کہتا ہے ہمارا ٹارگٹ ہے ہم یہ کریں گے ہونا کچھ نہیں ہے ان سے ہونا ان سے کچھ نہیں ہے